اسلام علیکم کمل کی دستکاری چینل میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے بہت ہی پیارا ڈزائن لے کے آئی ہوں اس ڈزائن میں پھول بنتے ہیں اور یہ میں نے تارے نکالی ہیں لمبی یہ ساتھ تارے نکالی ہیں اور ساتھ ہی چھوڑی ہیں اسی طرح میں نے پانچ باکس بنائے ہیں یعنی کہ پانچ دفعہ تارے نکالی ہیں اور چار دفعہ یہ تارے چھوڑی ہیں اور اس طرح لمبی تو آپ کو میں نے بتایا تھا کس طرح تار نکالتے ہیں اور اب ہم یہ چھوٹے کی طرف چڑائی کی طرف کس طرح تار نکالیں گے اس کی وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے وہ پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس میں وہ لنک بھی مجود ہے آپ وہ دیکھ سکتی ہیں اور اب ہم یہ اس طرف کی تار نکال کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح نکلے گی یہ دو طریقے ہیں اس کے نکالنے کے لیے ایک تو یہ والی یہ دیکھیں یہ ہے کٹر داگہ کٹنے والا کٹر یہ نلکی بٹن والی دکان سے ایزیلی مل جاتا ہے اس کو کٹر کہتے ہیں داگہ کٹنے والا کٹر اس کے ساتھ اور دوسرا یہ سوئی اور بلیڈ کے ساتھ یہ پہلے ہم اس کے ساتھ نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو درمیان والی ہے نا ایک دو ادھر چھوڑ دی ہیں دو ادھر چھوڑ دی ہیں اور یہ جو درمیان والی ہے نا یہ دیکھیں جتنی ہم نے تاریں چھوڑنی ہیں یہ یاد رکھیں کہ جتنی چھوڑی ہیں اتنی ہی رکھی ہیں اور جتنی رکھی ہیں اور اتنی ہی چھوڑی ہیں لمبائی کی طرف بھی ایسے کرنے اور چڑائی کی طرف بھی ایسے کرنے یہ دیکھیں ہم نے ادھر اتنی تاریں رکھینی ہیں اور یہ جتنی کاٹنی ہیں وہ اتنی لے کے ان کو کاٹ لینا ہے ایسے یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ کام ہوتا ہے یہ دیکھیں اسی طرح آگے ہم جاتے ہیں اتنی ہم نے چھوڑی ہیں اور اندازے سے یا گن لیں آپ نہیں تو اندازے سے یہ کام ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ایسے ان کو کاٹ لینا ہے ایسے یہ دیکھیں اب ہم نے اتنی چھوڑی ہیں اور یہ اتنی لے کہ ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں اور یہ تو ہو گیا اس کے ساتھ اور اب یہ دیکھیں اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے اگر یہ ہمارے پاس سکٹر نہیں ہے تو اس کو ہم سوئی اور بلیڈ کے ساتھ بھی آسانی سے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنی ہم نے یہ دیکھیں تارے چھوڑ دی ہیں یہ دیکھیں اتنی ہم نے چھوڑی ہیں اور ہم نے یہ چھے تارے لیں ہیں جو ہم نے کاٹنی ہے یہ دیکھیں یہ ان کو سوئی کے اوپر رکھ کے اور اس طرح یہ بلیڈ کے ساتھ کاٹ لیں سوئی کے اوپر چڑھا کے اتنی تاریں تو ہم وہ بلیڈ کے ساتھ کاٹ لیں یہ دیکھیں آگے بھی اسی طرح یہ دیکھیں یہ بھی آسانی سے کام ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اسی طرح کرتے ہوئے ہم یہ ساری تاریں کاٹ لیں گے جو ہم نے کاٹ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پورے کاٹ لگ چکا ہے اب ہم اس کی تاریں نکال لیں گے یہ دیکھیں اس سائٹ کی اس طرف یہ ایک ایک کار کے ایسے اس طرف نکالتے جائیں اور دوسری طرف سے اس طرح تاریں نکالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں سوائی بہت زیادہ آتی ہے اس طرف کے داگے ہم ادھر بان دیں گے اس طرف کے ادھر بان دیں گے اور اس طرح یہ تاریں نکالتے ہوئے ہم اپنا مکمل ڈزائن کریں گے اور اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گی ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں شیئر کیا کریں اور پمنٹ بھی کیا کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ